سدیش لیری انگریزی نہ جاننے کی وجہ سے پچاس آزار روپے کے بجائے پندرہ آزار روپے ادا کیے جانے کو یاد کرتے ہیں اداکار اور کومیڈین سدیش لیری کی چیتڑوں سے دولت تک کی کہانی آپ کو ضرور متاثر کرے گی وہ چائے سبزیاں کلپی بیچ کر اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے کئی عجیب و غریب کام کر کے کیسے پلا بڑا کئی مہینے پہلے منیج پال کے پوڈکاسٹ میں کومیڈین نے اپنی زندگی کی کہانی کبھی اسکول نہ جانے کم تنخواہ لینے اور کئی دگر انکشاپات کے بارے میں بات کی تھی سدیش کو پڑھنے کا کوئی موقع نہیں ملا تھا وہ بچپن سے ہی چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرتا تھا اس نے فیکٹریوں میں چائے کے اسٹالوں پر کام کیا اس نے میٹائی کی دکانوں چپلوں کی فیکٹری میں بھی کام کیا ہے انہوں نے کلپی اور سبزی بھی بیچی ہے سدیش کو گانا بہت پسند ہے وہ ایک آرکسٹرہ میں کام کرتا تھا وہ شادیوں میں گانے گاتا تھا وہ لیجنڈ گلوکاروں کی نکل کرتا تھا لوگ ان کو نکل کرنے کی صلاحیتوں کی وجہ سے پسند کرتے تھے ایک دفعہ وہ آرکسٹرہ میں گانا گا رہے تھے تو ایک شرابی نے اسے تپڑ مار دیا پھر اس نے وہ آرکسٹرہ کو چھوڑ دیا اور ایک کمپنی کے ذریعے رقم کا بندوبست کیا اور ایک کیسٹ نکالی اس میں اسے پندرہ سے بیس ہزار روپے لگے مگر وہ سوپر ہٹ رہا پھر اس طرح کی مزید کیسٹوں پر کام کیا اور میوزک لیبلز سے کام لینا شروع کیا ممبئی پہنچنے سے پہلے انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا سدیش نے پنجاب میں بہت سی فلمیں کی پھر وہ لاپٹر چیلنج میں گئے جہاں کپل شرما اور چندن پروا کر اس کے اچھے دوست بن گئے سدیش نے سولہ سال کی عمر میں شادی کر لی تھی ان کی بیوی کو انگریزی سمجھ نہیں آتی اور انہیں گھر میں مزا کرنے کی اجازت نہیں ہے ویسے انگریزی سودیش کو بھی کم آتی تھی ایک بار ایک شو کے لیے انہوں نے پچاس ہزار روپے کے بجائے پندرہ ہزار روپے مانگے وہ پپٹی اور پپٹین کے درمیان علج گئے تھے دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے نشان کو بھی آل پہ سیٹ کر لے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں